السلام علیکم تے ویلکم بیک وید ای نیو ویڈیو چھونے ہوتے پارے ہوتے لاج دولارے ہوتے یہ کمپنی ہے سی آر سی سی چائنا ریلوے کانسٹرکشن کارپوریشن کمپنی کی طرف سے دیئے گے ورکر ڈرائیور اور لیبر کے لیے جتنے بھی روم ہیں وہ سیم ہیں کافی اچھے اور بطر روم ہیں یہ ہمارے سامنے چرپایاں بستر وغیرہ لگے ہوئے ہیں ہم ان پہ آرام فرماتے ہیں تو جتنی بھی کمپنی کی پوزیٹیو باتیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اگر آپ پاکستان انڈیا یا کہیں سے بھی آتے ہیں چائنا ریلوے کانسٹرکشن کارپوریشن لیمیٹڈ نو سموکنگ کیپ یور روم کلین اس کا مطلب یہ ہے کہ سوٹے والے حضرات تھوڑا پریز کریں روم کے اندر سوٹا ساتھ آپ نے نہیں مارنا سگرٹ پینے ہیں تو الگ جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ پیئیں اور روم صاف رکھیں کمپنی ہے جی سی آر سی سی چائنا ریلوے کانسٹرکشن کارپوریشن سی آر سی 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 آر سی سی کمپنی کا جو اب کیک والا کیمپ ہے یہ وہ ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اے بی سی اور ڈی بلاک جو ہیں بنے ہوئے ہیں ورکر کی رہائشیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ایک لائن میں تقریباً ہوں گے سو یا پچاس میں ایک بار پورا جو ہے نا یہ آپ کو کالونی گھوم کے دکھا دیتا ہوں اے بی سی ڈی اس طرح بلاک بنے ہوئے ہیں سو سو پچاس پچاس کواٹر ہیں ایک بلاک کے اندر جو لوگ شوکین ہوتے ہیں نا یہ بینچ ہے بیٹھنے کے لئے شام کو یہاں پہ ہمارے دوست بھائی جو ہیں بیٹھ کے کال وغیرہ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے پودے شودے اور روم کے آگے بڑا ڈیزائن شدہ انہوں نے لگایا پھول پودے بھی لگا دیئے ہیں دوستو اگر آپ کسی بھی کنٹری سے اس کمپنی کے ویزا پہ آتے ہیں جس کا نام سی آر سی سی ہے تو یہ سعودی عرب کے اندر سی آر سی سی کے سپارک پروجیکٹ کے نام سے یہاں پر اب کیک کے اندر کام کر رہی ہے کمپنی کی کافی زیادہ اچھی جو باتیں ہیں پوزیٹیو باتیں ہیں میں پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور اس کے بعد جو نیگٹیو باتیں ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں بیان کرنے چاہئے ہیں کمپنی کی طرف سے یہ ایک کلینک ہے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو یہاں اس کا فوری ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو مل جاتا ہے اگر زیادہ پرابلم ہو تو پھر آگے رہ فرکر دیتا ہے بڑے شہر میں اس طرف ایمبولینس بھی کھڑی ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں اگر سائیڈ پر ورکر کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو ایمبولینس وہاں پہ جاتی ہے اس کو لے کے آتی ہے اور فوری ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے سامنے بالکل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میس حال ہے ورکر کے کھانے کے لیے ابھی تو کیونکہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے یہ میس حال کا اندر کا ویو ہے اس وقت میں اندر بیٹھا ہوا ہوں تو کافی زیادہ جو ٹیبل اور کھانے کے جتنے بھی ضرورت کی چیزیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں کھانے کے ٹائم کھانا پروائیڈ کر دیا جاتا ہے ایک ٹائم ہے مخصوص تو اس پہ ہی آپ کو کھانا ملے گا اس کے علاوہ نہیں ملے گا یہ میس حال کا جو اندر کا ویو ہے وہ ہے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت تو یہاں کھڑا ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ ہزار پندرہ سو کے قریب جو ہے ورکر ہوتے ہیں یہ سامنے دور ہے اور یہاں سامنے ہی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ بھی دیکھئے کھانے کا ٹائم ہے اس وقت ورکر سارے سائیڈوں سے آئے ہوئے ہیں اور لائن میں کھڑے ہیں اسی میحصال کے سامنے اور کھانا لینے کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی پھر وہ دوبارہ واپس جا چکے ہیں اور ایریا جو ہے آپ کو ملکر خالی نظر آ رہا ہے ابھی شام کو واپس آئیں گے ڈیوٹی کے بعد تو پھر دوبارہ یہاں پر رونک لگ جائے گی ایک طرح سے ابھی فیلال تو ایریا خالی ہے کمپنی کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی آپ کو پندرہ سو دو ہزار پچی سو دین ہزار تک سیلی مختلف کٹیگری جیسے ہے ڈریور دو ہزار پچی سو سے دین ہزار ورکر پندرہ سو سے بارہ پندرہ سو سے پلس آور ٹائم اور وہ ساری چیزیں یہ بتاتے ہیں لیکن آور ٹائم دیتے نہیں ہیں یہ ایک نیگٹیو بات ہے کیونکہ جمعہ کو چھوٹی ہوتی ہے اور اس کمپنی میں آور ٹائم نہیں ہے تو یہ ہے وہ کی نیگٹیو بات پوزیٹیو بات یہ ہے اس کمپنی کی کہ یہ آپ کو جتنے بھی کمپنی کے ویزا پہ لوگ آتے ہیں ان کو بالکل ٹائم پہ تنخواہ دیتی ہے بہت اچھے سے دیتی ہے کھانا پروائیڈ کرتی ہے روم انہوں نے دیو ہیں بجلی جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن پورے سعودی عرب میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جرنیٹر کی بجلی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو وہ آپ کو چوبیس گھنٹے یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے روم کی اندر اور اس کے علاوہ یہ ہے کمپنی کی طرف سے کچھ واش روم جو کہ ہوں گے سو پچاس کے قریب صبح شام شام کو تو خیر نہیں صبح کو صفائی کا ایک سسٹم سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوئے صبح نو مجھے کے قریب ایک بار پورے واش روم اور ان کی صفائی کر دی جاتی ہے اس کے بعد یوز ہوتے ہیں دوسرے دن صبح پھر جو ہے ان کی صفائی ہوتی ہے یہ ہے بس پارکنگ کے اریا لائنٹ ٹائم صبح دوپہر شام ورکر کو ہم اسی اریا میں ہوتارتے ہیں اور یہاں سے وہ آگے جا کر جہاں پر آپ نے دیکھا ہے لائن میں میس ہے وہاں پر اپنا کھانا لیتے ہیں اب لاسٹ میں کر لیتے ہیں کمپنی کی سب سے بری بات جتنے بھی رینٹل بندے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے یا ہم جیسے جتنے بھی ڈرائیور خضرات ہیں وہ انہوں نے رینٹ پر لی ہوئے ہیں ان کو یہ سیلری چھے چھے مہینے تک نہیں دیتے جو بھی بندہ رینٹل ان کے ساتھ کام کرنا چاہے تو وہ اپنے ذن میں یہ بات رکھ کے آئے کہ چھے مہینے تک پانچ مہینے یا چار مہینے آپ کو پیسے یہ کمپنی پر نہیں کرے گی دو میں یاد رکھیے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے اللہ حافظ